سزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے عزت محب قائم کی قرآ فخر و قرآ قبلہ کاری محمد یوسف شیلوی صاحب جو کنیاتی اسی انداز کے اندر تلاوت کام پاک فرمارے تلاوت اللہ کی بلاگی اعواز کے اندر علم کے اندر عمر کے اندر مزید برکتیں انداز فرمائے دورانی تلاوت ماری محفل کی زیلت منے اسٹیج کا حسن منے خطیب پاکستان وائز شیری بیان استاذ العلماء مزید علامہ مولاناکاری محمد شبیر حسین شاہ صاحب آشمی اپنی طرف سے انتظامی محفل حاضر کی طرف سے مرزا برادران کی طرف سے قبلہ کو دل کی تھا کرائیں اسے خوش آمدید سٹیج لے کے آخر بندے تک جو بھی حضور کی دیوانیں تشریف لائے ہیں تمامی کو دل کی تھا کرائیں اسے خوش آمدید کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی آنے والا عام نہیں ہے یہاں پہ آنے والا ہر میمان میمانے خصوصی کی حسیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے ذکر میں آیا بیٹھا ہے کہ جس کے ذکر میں بندہ خود نہیں جاتا سرکار بولاتے ہیں بندہ تاباتا ہے آپ نے میں معروف شیر سنا ہے نا کہ معبوب کی معفل کو معبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں لیکن اس شیر کو میں تھوڑا مختلف کر کے پڑھتا ہوں کہ معبوب کی معفل کو معبوب سجا بیٹھے معبوب کی معفل کو معبوب سجا بیٹھے تھا جن کے مقدر میں وہ گھر چھوڑ کے آب بیٹھے ہم میں سے کچھ اب آپ ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوں گے کچھ خوابِ خروشہ کے اندر ماغ ہوں گے کچھ اپنی گف شف کے اندر مشہول ہوں گے لیکن ہم پھر آپ نے کرم کیا آقا جانی کی نگائے کرم سے ان کے پسندیدہ آجاں پہ آگا کچھ شاک بیٹھے ہیں اللہ کریم تمام کانا اپنی پاک بار گئے میں قبول فرمائے میں اپنے گفتگو کو طول دیے بنا اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے ایوان سے تین مہمانوں کو دعوتیں خطاب اور نات پیش کرنی ہے اور تمامی معاشرہ تعالیٰ تشریف لاشوکے ہیں اور اس کے بعد میں نے جس سنہ خان کا اعلان کرنا ہے وہ بھی معاشرہ تعالیٰ سٹیج کا حسن ہے کیولاکاری محمد الطاف سیلویس ہے گولڈویس ہے لیکن آپ کی عامت سے پہلے میں نے حاضری پیش کرنی ہے اپنے بیداری کا ثبوت دینا ہے ایک تاندلہ والے کے سید بادشاہ سید ناصر عبادشتی رحمت اللہ تعالیٰ گزرے ہیں وہ شاعر بھی کمال تھے اور آپ کے ولی کی حسیت رکھتے تھے یعنی اتنا مرتبہ آپ کا بلند تھا اور بہت کمال شخصیت تھی انہوں نے ایک چار مصرے لکھے ہیں وہ چار مصرے بڑے کمال ویسے دول نے بے شمار شاعرے کی بے شمار ان کے ماشاء اللہ کلام ہیں لیکن انہوں نے چار مصرے لکھے ان کے کلاموں میں سے میں آپ کی سماعتوں کے عوالے کرنے لگا ہوں وہ میرا دل کہتا ہے چار مصرے آپ سنیں گے امان تازہ ہوگا پھر بولیں گے سبحان اللہ پنجابی ماں بولی زبان کے چار مصرے ہیں توجہ شاہ سب لکھتے ہیں کہ ساٹھے وال توفان ہزارا آوندے نیتے تلدے پہنے بولیے سبحان اللہ شاہ سب لکھتے ہیں کہ ساٹھے وال توفان ہزارا آوندے نیتے تلدے پہنے بجا کیے بڑی توجہ ساٹھے وال توفان ہزارا آوندے نیتے تلدے پہنے کیوں کیونکہ آقا کرم دی ٹھال دی ہوتے ہر غم ساڑ ٹھلدے پہنے تُسی فیلنگم تندی عوال پڑھ کے بیکھ لو پیلنگم بتا ہی گناہ کرنا مچھتے لکھی جانا ہیس بندہ نے فلاں گناہ کیتا ہے ہی گناہ کرنا شکل تبدیل ایک گناہ کرنا گھارتے پوکے تے لکھی جانا ہیس بندہ نے فلاں گناہ کیتا ہے ہیس بندہ نے فلاں گناہ کیتا ہے ہیس بندہ سارے گناہ کرنیاں نہ مچھتے لکھی دائے نہ شکل تبدیل ہوندی گے نہ گھارتے پوکے تے لکھی دائے اتنچ کمال ساڑھا نے گل ساری سرکار دی گے یہ گل شاہ سم کیتی ہے کہ ساڑھے وال توفان ہزارا آوندے نیتے ٹھل دے پہنے آقا کرم دی دھال دی ہوتے ہر ہم ساڑھا ٹھل دے پہنے ناصر شاہ اندازہ کر لے آپ تا نام مبارک لے کے اگلے مست اندر میں اپنے دل دی کل اپنے علماء کرام دے سنہ خانہ دے دل دی کل کرنے گے اگر دوٹے دل دی کل ہوئے کنجوسی نہیں کرنی سستی نہیں کرنی ڈنڈی نہیں مارنی کچھ کہنا سبان اللہ شاہ سب لکھ دینے کہ ساڑھے وال توفان ہزارہ آندے نیتے ٹھل دے پہنے آقا کرم جی دھال دی ہوتے ہر ہم ساڑھا ٹھل دے پہنے ناصر شاہ اندازہ کر لے آپ تا نام مبارک لے کے بڑی توجہ ناصر شاہ اندازہ کر لے آپ تا نام مبارک لے کے ارے کنے چلے جلدے پہنے کنے ٹپر پھل دے پہنے ناصر شاہ اندازہ کر لے آپ تا نام مبارک لے کے ارے کنے چلے جلدے پہنے کنے ٹپر پلدے پہنے الحمدللہ اسی بچمندل ہے کہ ہون تک پلنے یا تقریم آگے دے ٹکڑے اندھے پلنے یا اس گلدے سے ناز کرنے یا مان کرنے یا کیونکہ وہ ٹکڑے اے ٹکڑے نے جنہیں بڑے بڑیاں نے کھا دے نے جنہیں بڑے بڑے غوث دے افدالہ نے کھا دے نے بڑے بڑے شخصیات نے کھا دے نے اور میں نے کہنا وہاں جتنے بھی سے رب نے کھیڑنا چاہیے اے کریم آگا کی وجہ تو رچائیے اگر آقا نہ ہوندے دنیا تے کوئش ہے نہ ہوندی حدیثی کچھ سے یہ رب نے فرمایا رب نے فرمایا کہ میں ایک شکوہ خزانہ تھا بس میں نے چاہا کہ میرا کوئی نام لینے والا ہو مجھے کوئی چاندنے والا ہو مالک پھر آپ نے کیا کیا رب نے فرمایا پھر میں نے پیارے محمد کا نور تقلیق برما دیا ہے یہ بلندو بالا آسمان بنے تو کریم آگا کی ذات کی وجہ سے بنے یہ بسی اور یہ زمین بنویں تو میری کریم آگا کے لئے بنیں یہ بلندو بالا پہاڑ بنے تو کریم آگا کے لئے بنیں اس لئے شہر کہتا ہے کس تے سر لولاک دا تات دھریا کس تے سر لولاک دا تات دھریا مولا وکھ ریشان بنائی کس تھی کس تے سر لولاک دا تات دھریا مولا وکھ ریشان بنائی کس تھی کس تا ذکر کر دے آئے نبی مڈو خبر وچ صحیح یہاں آئی کسی دی کس تا ذکر کرتے آئے نبی مڈو آدم آئے ذکر مصطفادہ نو آئے ذکر مصطفادہ ابراہیم آئے ذکر مصطفادہ اسمائی آئے ذکر مصطفادہ دعود آئے ذکر مصطفادہ جنوس آئے ذکر مصطفادہ ادریس آئے ذکر مصطفادہ خالے آئے ذکر مصطفادہ یعقوب آئے ذکر مصطفادہ یوسف آئے ذکر مصطفیٰ دا موسیٰ آئے ذکر مصطفیٰ دا الغرض آدم تو لے کے عیسیٰ دا ہر نبی ہوتا رہا میرے کنی مقل ذکر کر دا رہا کہ تو عیسیٰ آئے نا آپ نے فرمایا لوگو میں آکے ٹرچ اللہ ماں دھونوں پشارہ دے رہے ماں جڑا میرے تو بعد آئے گا رب نے اس سونے دنا آسمانہ تے آمد رکھی آئے زمینیت محمد رکھ لیتا آئے مولا وکھری شان بڑھائی کس دی کس دا ذکر کر دیائے نبی مردوں خبر وچ صحیفیاں آئی کس دی سرے تور تو وادی وچ وادی موسیٰ جوڑیا نال نجا سکے سرے تور تو وادی وچ وادی موسیٰ جوڑیا نال نجا سکے با تعالی اللہ عرش پاکوتے رسائی کس دی مینو دوستو نازن صاف دستو او معبوب معبوب خدا دا نہیں جیو معبوب خدا دا اے فردسو خدا کس دا خدائی کس دی جیو معبوب خدا دا اے فردسو خدا کس دا خدائی کس دی اور چٹھی عدمی چلے کے بخش شان دی چٹھی عدمی چلے کے بخش شان دی فضل باغیر زبان والدوری جانا ہے اج عرصہ معاشر دے بچ تیرے کم آگئی مدہ سرائی کس دی اج عرصہ معاشر دے بچ تیرے کم آگئی مت kitty جو کچھ رب نے بنایا ہے یہ میرے کریما کا دی وجہ تو بنایا ہے کیونکہ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی انجائش تنقید سبیرت کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لئے سامنے تصویر محمد کر دی خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لئے سامنے تصویر محمد کر دی میں گھرج کروں گا قبلہ حضرت علامہ محمد یوسف گولڈوی صاحب کی برگاہ میں آپ کی بلا سٹیج کا حسن بنے سٹیپ دیشیف رہے ہیں بچہ اللہ اپنے امان سے میں پہلے سنہ خان کسی طرف کی مہتاج نہیں رابع نے بڑی عزتوں سے نوازا حسین انداز اور حسین آواز کے مالک سنہ خان برادر مکرم بھائی محمد الطاف حسین گولڈوی صاحب آئیں گے اکا جانی کے برگاہ میں اب ان عزیز پر فرمائیں گے ان کے فوری بعد علیہ السلام دنیا ناد کا عظیم نام علی شہر حکم صاحب اور ان کے فوری بعد خطاب پھر دعا پھر لنگر ہونٹیں بولو سبحان اللہ ہونٹ سبحان اللہ بڑھن دیئے ماشاءاللہ بھائی محمد الطاف حسین گولڈوی صاحب